ماضی کی وہ بیانات ساخر نصار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے اپنے گھر کی گواہیاں بڑے دکھیں جنگے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے مردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا پی ڈی ایم حکومت کے خلاف متحرک سہبراہی اشلاف میں سابق چیف جسس ساخر نصار کی مبینہ آجیو پر بھی اظہار تشفیش مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ماضی کے وزرعظم کے خلاف سازشیں آشکار ہوئیں یہ ملک کے خلاف سازش ہے فرد کے خلاف نہیں ماضی میں ججز کے بیانات حال ہی میں رانا شمیم کا بیان سامنے آیا اپنے گھر کی گواہیوں کے بعد عدیہ پر سوالات اٹھ گئے ہیں عدالتوں کا اترام کرتے ہیں مگر دل دکھی ہے دکھی دل سے سمجھتے ہیں اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا چھے دسمبر کو پیڈیم کے سربراہی اشلاف میں بڑے فیصلوں کا انتیاب ہی دے دیا ایک سابق چیف جسس کی آوڈیو آئی ہے ٹیپ صحیح ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیں میرا اس آوڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی میں تعلق بنانا چاہتا ہوں حکومت سابق چیف جسٹس ساقب نصار کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کی فورنزک سمجھ جو مرضی انکوائری کروالے رہنما مسلم نون شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ آواز سابق چیف جسٹس کی نہیں آڈیو کس نے اور کیوں بنائی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ساقب نصار کو بلا کر پوچھا جائے انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں مریم نواز شریف کا ہمیشہ سے ایک منفی یا را جان لوگوں کی ٹیپیں بنوانا ٹیک لیکس کریئٹ کروانا ہم نے ٹیمیں اپنے بنائی ہوئے ہیں ساری ویڈیو ایک جالی ثابت ہوئی جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤں میں آ جائے ہیں مریم نواز جالی آوڈیو ویڈیو بنانے کے لئے ٹیم تیار کر رکھی ہے وزر اطلاع فواد چودری کا الزام کہا سابق شیف جسر صاحب نصار کی مبینہ آوڈیو جھوٹی ہے جب بھی کیس چلتا ہے نون لیگ عدالتوں پر دباؤں ڈالتی ہے امید ہے عدلیہ اس دباؤں کو مسترد کرے گی معاملے کو یہاں نہیں رکھنا چاہیے سارے کردار سامنے آنے چاہیے سپریم کورٹ بار نے ایجنڈے کے تحت آسمہ جہنگیر کانفرنس کے نقاط کا الزام مسترد کر دیا جاری وضاحتی اعلامیہ کے مطابق کانفرنس کا مقصد ترقیاتہ اور جمہوری پاکستان ہے کسی شخص کو بلا کر یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ قانون کی خلاف فرضی کرے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے مجبوراً خرضہ لینا پڑتا ہے اخراجہ زیادہ اور آمدن کم ہے وزیراعظم رام خان کا ایف بی آ کے ٹریک اینڈ پریس نظام کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا سابق حکمرانوں نے بیرون ملک دوروں پر بہت زیادہ پیسے خرج کیے اتنے خرضے لینے کے بعد بھی ملک میں کوئی ڈیم نہیں بنا خرضے لینے والوں کو سزائے ہونی چاہیے مشیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا ہے اس وقت صرف بیس لات لوگ ٹیکس دے رہے ہیں سسٹم کے ذریعے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا جب تک ریونیو نہیں بڑھائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے بجلی کے بعد گیس کی مہنگی ہونے کا خدشہ سوی نارڈن کی اگرہ کو نو سو سات روپے پچھتر پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو اضافہ کی درخواست اگرہ یکم دسمبر کو سماک کرے گا ملک میں گیس بہران برقرار گھروں میں کھانا پکانا امتحان بن گیا خواتین سر پکڑ کر بیٹھ گئیں جلانے کی لگنیاں بھی مہنگی تندور مالکان نے بھی ریٹ پڑھا دی کیا پیچھل کی قیمت بڑھانے کا اختیار صوبائی حکومت کو ہے پیچھل اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اثر کس پر پڑے گا رحمہ پیپلز پارٹی نسائر خوڑوں کا سوال نیوز ون کے پروگرام فرائم ساملی تی ایم میں گفتگو کرتے ہوئے بولے جتنا پیچھل مہنگا ہوگا ٹرانسپورٹ کا قرائے اتنا مہنگا ہوگا الیکشن کمیشن نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے تین مختلف کمیٹیاں قائم کر دی کمیٹیوں کو ضروری اخدامات کی تفصیلات جلد پیش کرنے کی ہدا ہے اوورسیز پاکستان فورم کی جانت سے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ آئی ووٹنگ حق سے متعلق یاد داشت جمع کرا دی وفاقی بزرق ابھی مظاہرین کے ساتھ اظہار ایک جہ دی الیکشن ٹریبیونل کا اینے ایک سو چینوے سکھر میں دھاندی کے معاملے پر بڑا فیصلہ حلقے میں تیس دن کے اندر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم پی پی رہنمائے جاز جاکھرانی نے دوہزار اٹھارے کے الیکشن میں وفاقی وزیر میاں محمد سومنو کی جیت کو چیلنج کیا تھا وفاقی کابینہ کا اسلام وباہ کے اورٹرز کا دورہ فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی آپریشنل تیاریوں اور کرونا سے متعلق اقدامات کی بھی تاریخ آرمی چیف نے سکول آف ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگے بنیاد بھی رکھا بھاتی پالت کو اوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا و خفت مٹانا ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا بیان وزیر اطلاع فواد چودری نے بھاتی اوارڈ تقریب کو کومیڈی فلم کی شوٹنگ قرار دے دیا بھارتی تحقیقاتی ادارے کا سیناگر میں چھاپا انسانی حقوق کے سرگرم کارکن قرم پرویز کو گریفتار کر کے ٹیرر فنڈنگ کا بھونڈا الزام دھر دیا اقوام متحدہ کی نمائندہ انسانی حقوق میری لولر کا بھی اظہار تشویش وزیر اطلاع کا کلمہ کا کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب متوقع ہے عمران خان نوجوانوں کے لیے چار نئے پروگرامز کا آغاز کریں گے مشیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کی راہ ہموار سینیٹر یوب آفریدی مصطفی ہو گئے چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی نے استیفا منظور کر لیا سن سبسران کے تباتلے کا معاملہ وزیر اعلی مراد علی شاہ کا وزیرا سمنان خان کو خرق تباتلوں میں خانونی قلاف ورزی کا شکوا آف لیگ کے سربراہ کی طبیعت سمحل گئی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں چودری شجاعت کا سپتال میں بہترین علاج جاری ہے گزشتہ رات وینٹی لیٹر سے ہٹا بھی اگرہ پنجاب اسمبلی کے باہر فیاضل حسن چوہان اور اسمہ بخاری کے درمیان دلچسپ نوک چھوک نولی کے راہنما نے کہا کہ چوہان صاحب جیل میں اپنے لیے سل بنا لے پی ٹی آر اہنما بولے اسمہ بخاری ایکر جیل بھیجیں تو جیل جانے کو بھی تیار ہوں پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار فیصل آباد سر فیرست آ گیا لاہور کا چوتھا نمبر شہری آنکھوں اور سانس کی بیواریوں میں مبتلا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سکولوں کو ایک ہفتے بن مکنے کی صدا مسترد کر دی عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والی فیکچروں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا ملک میں ڈینگی کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے کے داران پنجاب اور خیبہ پختونخواہ میں مزید چھے مریض دم دو گئے نیوز ون کی خبر پر ایکشن کراچی چڑھیا گھر کے جانوروں کو خراہ کی فراہمی بہا زل انتظام میں نے ٹھیک ادار کو دو روز میں باجبات کے دائیکی کی اقین دہانی کرا دی امریکی ڈالر کی قدر میں مزید سنتالیس پیسے کی گراورت قیمت ایک سو چہتہ روپے تیس پیسے ہو گئے یہ ملک میں سونہ مزید اٹھارہ سو روپے سستہ تیتولہ دام ایک لاکھ اکیس ہدار چھے سو روپے ہو گئے مہنگائی کے باعث مولتان میں مٹی کو خوبصورت برطنوں میں ڈھالنے والے کی زندگی پریشانیوں میں ڈھل گئی کم آمدنی میں گزارہ مشکل ہو گیا وزیر اعظم امران خان کو کھیلوں کے لیے شاندار خدمات کے اعتراف میں انٹرنیسٹرل سپورٹس پرسنالٹی ایوارڈ دینے کا اعلان ایوارڈ آئندہ سال جنوری میں ہونے والے دبائی ایکسپو پر دیا جائے گا پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ٹروفی نہ ملنے پر بنگلہ دیش رکیٹ بورڈ نے وضاحتی بیان چاری کر دیا ترجمان کے مطابق ٹروفی ٹیسٹ سریز کے اختتام پر دیں گے ٹی ٹوئنٹی سریز کی فاتحہ ٹروفی بنگلہ دیشی بورڈ کے سر براہ نے دینی ہے جو ابھی دستیان نہیں قومی ٹیسٹ سکوارڈ دھاکہ سے چٹکان پہنچ گیا کل سے نیٹ سیشن کا آغاز کرے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ چھبیس نویمبر سے شروع ہوگا قومی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل دس کھلانی دھاکہ سے دبائی روان قومی کپتان بابر آسم کا کہنا ہے کہ روان سال سترہ ٹی ٹوئنٹی میچلز جیتنے پر بہت خوش ہو کو کوشش کریں گے ٹیسٹ میچز میں بھی بہتر کارکردگی دکھائیں دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹوفی میں شرکت کے لیے دیگر ممالک کو پاکستان میں کھیلنے پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی آئی سی سی کا بیان